اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیرے رنگ میل بہت زبدست ڈراما بن چکا ہے اس کے نیکس آنے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ماپارہ اپنی دادی امہ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی کہ ماں جی میں سب کچھ جا کر سالار کو بتانا چاہتی ہوں جیسی اس کی دادی امہ یہ بات سنتی تو کافی زیادہ پرشان ہو جاتی ہے اور ماپارہ کو کہتی کہ بیٹا تم اپنی زندگی کیوں برباد کرنا چاہتی ہو تمہیں ہو کیا کیا ہے بس اب اچھے سے سب کچھ ہو چکا ہے تو تم ص دادی امہ کو کہتی کہ نہیں جی میں اب بہت جلد ان سے بدلہ لینے والی ہوں کیونکہ جب تک میں ان سے بدلہ نہیں لے پاتی مجھے سکون نہیں آئے گا دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شکیلہ میڈام سلار کے والد کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کو اپنی بہو کا سب کچھ پتا ہے کیا وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ شادی تو کروا لی سرار کی لیکن آپ کو اس کے راز کا کچھ بھی نہیں پتا جیسے ہی سلار کا والد یہ بات سنتا ہے تو کافی زیادہ حیران ہو جاتا اور شکیلہ میڈام بھی طرف دیکھتا اور اسے کہتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں تو شکیلہ میڈام اسے سب کچھ بتا دیتی ہے تو سلار کا والد اسے کہتا ہے خدا کے لیے اس بات کا ذکر آپ سلار کے سامنے نہ لینا اگر کسی کو پتہ جل گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مہپارہ کو سلار اس گھر سے بہر نکال دے دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شیلہ میڈام رائد کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی کہ تم کس کسی کے ساتھ بھی شادی کرنا چاہتے آپ مج پسند آپ کے سامنے لاکھا رکھوں گی جیسی رہے یہ بات سنتا ہے تو اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں جی جو میری پسند تھی وہ تو مجھ سے چلی گئی اب میرا بس دیلی نہیں کرتا شادی کرنے کا اور خدا کے لیے آج کے بعد میرے سامنے شادی کا ذکر کبھی بھی مت کرنا یہ بات سون کر شیلہ میڈام کافی زیادہ پرشان ہو جاتی ہے یہ سب آگینے والی اپیسوٹ میں دیکھیں گے شکریہ